السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ٹیسٹی ڈابا میں ہوش رامدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتہ ملے رزق سے نوازے آمین سم آمین رمضان سپیشل میں آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مزے کے اور چیزی سے پیزا پوپس کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بالکل نیو ریسپی ہے اور رمضان میں یہ بہت ہی زیادہ مزے کے جو بہنے وہ بن کے تیار ہوں گے تو آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کے لازتک دیکھنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے بس بلائے رحمانی رحم اپنے پیارے سی پہر میں میں تقریباً 3 ٹیبل سپون جو ہیں وہ آئل کے شامل کر دوں گی آئل شامل کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک ٹیبل سپون بھڑ کے لسن ادھرک کو میں نے موٹا موٹا کٹا ہوا ہے وہ شامل کر دوں گی لسن ادھرک کو آپ نے لو فلیم کے اوپر یہاں پہ فرائی کرنا ہے لسن ادھرک کا کلر نہیں چینج کرنا بس اس کی جو روس میلو تھی ہے وہ ہتم کرنی ہے آپ نے لو فلیم کے اوپر اس کو بھوننا ہے یہ جو ہمارا لسن ادھرک ہے وہ جھل جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اسے تقریباً مجھے بھونتے ہوئے آدھا ایک منٹ ہو گیا تو یہ بلکل دانے دار فارم میں آگیا اس کا مطلب یہ بلکل ڈن ہو گیا بہت پیاری سی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو یہاں پہ تین سے چار عدد میڈیم سائز کی ہری میرچوں کو میں نے بریک بریک چوپ کیا ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ہری میرچ سے شامل کرنے کے بعد تقریباً آپ نے دس سے بیس سیکنڈ انہیں اس کے اندر فرائے کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے تقریباً دھائی سو گرام چکن بون لیس لے کر تو اس کا موٹا موٹا کیمہ کر لیا تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح اس کا موٹا موٹا کیمہ کر کے اب اس کو نا ان مسالوں کے ساتھ لسن ادرک اور ہری میرچ کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے بوننا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو چکن کی گندی والی سمیل ہوتی ہے رو سمیل وہ ہتم ہو جائے گی اور جب ادرک لسن کے ساتھ چکن اچھے طریقے سے بوننا جائے گا تو چکن کا جو فلیور ہے وہ ایک الگی لیول پر پہن جائے گا تو آپ نے چکن کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے نا پنک سے ٹوٹلی اس طریقے کا وائٹ نہیں ہو جاتا اچھے طریقے سے نا آپ لوگوں نے چکن کو ایک سے دو منٹ تک نہ فرائی کرنا ہے لسن ادرکے ساتھ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج کر کے اس کے اندر سپائسز شامل کریں گے ون اڈا ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گی ون ٹی سپون شامل کروں گی بھر کے پسی ہوئی لال مرچ کا اور ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ شامل کروں گی چلی فلیکس کا اور ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ شامل کروں گی پسی ہوئی کالی مرچ کا اور یہ سپائسز شامل کرنے کے بعد ان سب کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس تاکہ یہ بھی چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور سپائسز ہمارے یہاں پہ جلے نہیں تو اس کے لئے میں تقریباً یہاں پہ نہ آدھا کپ چکن کے اندرنا پانی ڈال دوں گی اسے کیا ہوگا کہ ایک تو نوک مرچ جو ہے وہ چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے بھونے بھی جائیں گی اور جو ہے نا وہ جلے گی نہیں تو یہاں پہ اب ہم لوگ پانی شامل کرنے کے بعد اس کی ڈھکر لگا کر تو اسے تین سے چار منٹ تک لوگ فلیم کے پر کوک کر لیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے نا وہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے طریقے سے کوک ہو گیا تو اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں کچھ ویجیٹیبلز شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے فائنلی چوپ کیا ہے اور ایک چھوٹی سائز کا ٹماٹر لے کے اسے بھی میں نے فائنلی چوپ کر لیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کی شیملا مرچ لے کے اسے بھی میں نے فائنلی چوپ کر لیا ہے پیاس شیملا مرچ اور ٹماٹر ان تینوں ویجیٹیبلز کا آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے اور 1 ٹیبل سپون بھر کے اس میں شامل کروں گی اوریگینو اور یہ لاس میں میں اب اس کے اندر شامل کروں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے پیزا سوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹوماتو کیچپ یا چیلی گارلک جو کیچپ ہوتی ہے نا وہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اب آپ نے تقریباً اسے صرف ایک منٹ تک پکانا ہے تاکہ جو تھوڑی سی ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور بس آپ لوگوں نے پھر اس کا فلیم کر دینا ہے تو یہاں پہ میں چیز جو چکن کی بہت ہی خوشبودار سی سٹفنگ ہے اسے ایک پلیٹ میں نکال کے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے لے لیا کچھ بلیٹ کے پیسیز تو اسے آپ نے کسی بھی گول کٹوڑی یہ گلاس کی ہیلپ سے نا جس کے ایجز تیز ہوں تو اس سے آپ لوگوں نے اس کو گول گول کٹنگ کر لینا ہے اور جو اس کے کنارے ہیں ان کے ساتھ میں ایک بہت زبردست سی ریسپی لے کر کل حاضر ہوں گی تو وہ بھی آپ لوگوں نے بلکل بھی میس نہیں کرنی بیٹ کے سارے کناروں کو ہم لوگ سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اور اسی طرح گول گول کٹنگ کر کے تو ہم لوگ اپنے سارے کے سارے پیزا پوپس کے لیے بیٹ کٹنگ کر کے رکھ لیں گے تو اب انہیں بھی میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور یہاں پہ اب ہم لوگ ایک پیسٹ گلو سا تیار کریں گے دو ٹیبل سپون میدہ لے لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا ایک ٹھیک سا آپ نے پیسٹ بلکل گلو کی طرح کا بنا لینا ہے تاں کے جو ہمیں بریٹ کو جوڑنے کے کام آئے گا یہ سٹیپ بھی ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس گلو کو میدے کی گلو کو ہم لوگ ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے یہاں پہ ایک پیارے سی باؤل میں کھلے برطن میں آپ نے لینا ہے ایک ادد انڈا اور اس کے اندر شامل کرنا ہے آپ نے آدھا کپ دودھ روم ٹیمپریچر پہ آپ نے دودھ لینا ہے گرم دودھ لینا ہے یہ بوائل دودھ ہے ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے اس انڈے کے اندر اور ہاف ٹی سپونی میں یہاں پہ شامل کروں گے چیلی فلیکس کا اور یہ سب چیزیں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم لوگ ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہماری ساری چیزیں تیار ہیں تو اب ہم لے لیں گے اپنے بریٹ کے سلائسیز کو تو سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ہے آئس کریم سٹکس ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں تو اس کی ایک سائٹ پہ رام ہے یہ جو ہم نے گلو کا پیس تیار کر کے رکھا میں میدے کا وہ لگا لیں گے اور بریٹ کا ایک گول سرکل پکریں گے اور اس کے اوپر نا آپ لوگوں نے بالکل میڈ میں یہ میدے کی لگی ہوئی گلو کے ساتھ یہ جو سٹکس سیٹ کر دینی ہے اور اس کے اوپر تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے میں فیلنگ رکھوں گی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے چیز جو سلائس رہنا اس کے میں نے فور پیس کیے میں ایک ایک سلائس کے چیز سلائس کو بھی درمیان میں سیٹ کر دیں گے اور اب دوسرے بریٹ کے پیس کے سارے کناروں پہ ہم لوگ گلو کو سیٹ کر دیں گے اور گلو آپ نے اچھے طریقے سے لگانی ہے تاکہ جو بریٹ کے پیس ہے وہ واپس میں اچھے طریقے سے نہ جھوٹ سکیں تو گلو لگانے کے بعد اب میں اس پیس کو دوسری والی بریٹ کے اوپر اس طرح رکھ کے تو فنگرز کی ہیلپ سے آپ لوگوں نے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کی جو چاروں سائڈز ہیں آپ لوگوں نے اسے ایک دو مرتبہ اس طریقے سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے جو ہمارے پیزا پوپس ہیں اسی طرح میں آپ کو دوسرا بھی بتاتی ہوں پہلے آئس کم سٹرک کے اوپر گلو لگائیں گے پھر اس کے اوپر لگائیں گے اپنی مزے دار سی کھٹی میٹی سی سٹفنگ اور پھر اس کے اوپر چیز کا سلائس رکھ کر اور دوسرے والے جو گول سرکل ہے بریٹ کا اس کے سائڈز پہ اچھے طریقے سے میدے والا پیسٹ لگا کر تو اس کو اب ہم لوگ دوسری والی بریٹ کے اوپر کر دیں گے سیٹ اور فنگر کی ہب سے آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے اور اسی طرح میں جو ہے نا سارے کے سارے تیار کر کے رکھتی جاؤں گی بہت ہی اسی لیے بن سکتے ہیں اور اسے کس سٹیج پہ آپ لوگ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے بلکل بھی نہیں جانا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ جو سارے کے سارے ہیں وہ تیار کر لی ہیں تو اب ہم لوگ اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ کریں گے کوٹنگ ہم کس کی کریں گے جو ہم نے انڈے کا بیٹر بنا کر رکھا ہوا ہے وہ لے لیں گے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بریٹ کرمز اس کے اندر بھی میں نے ہاف ٹی سپون چیلی فلکس میں لالیا ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے انڈے کے بیٹر کو ایک مرتبہ میں تو یہاں پہ اب یہ تینوں چیزیں ہماری تیار ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے پیزا پوپس کو پکڑ کے تو کیا کریں گے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر کوٹ کر لیں گے بریڈ کرمز بریڈ کرمز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے لگانے ہیں ایک آج سے آپ لوگوں نے انڈے میں ڈیپ کرنا ہے اور اسی بھی چکر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کیجے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے سارے پوپس تیار کر لیا ہے اسی سٹیج پہ آپ انہیں بلکل فریز بھی کر سکتے ہو پہلے انہیں رکھ کے فریزر میں فریز کر لیں اور پھر انہیں زیپ لوگ بیگ میں ڈال کر تو آپ لوگ انہیں ایک مہینے تک ازیلی سٹور کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے آئل کو میڈیم آنچ پہ گرم کر لیا ہے تو انہیں اب ہم لوگ فرائے کر لیں گے آدھے میں بھی فرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو جتنے آپ کے پین میں ازیلی جگہ ہے نا اتنے ہی آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے آپ نے اسے میڈیم فلیم میں فرائے کرنا ہے لو آنچ پہ بلکل بھی فرائے نہیں کرنا اور تیز آنچ پہ بھی نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا کہ برڈکرمز بہت ہی جلدی جلدی نہ جل جائیں گے تو انہیں اُلٹ پُلٹ کرتے ہوئے اسی طرح بہت ہی پیارا سا کرسپی گولڈن کلر آنے تک کے لیے آپ لوگوں نے ان پیزا پوپس کو فرائے کر لینا ہے دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے تو فائنل لک کو آپ نے بلکل بھی مجھنے ہی کہنا تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبردست ہمارے جو پیزا پوپس ہیں وہ بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی چیزی سے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا اللہ حافظ